آج ہم بات کریں گے properties and uses of helium, lead and copper کی ہم کیا دیکھیں گے ہم یہاں helium جو کہ ایک element ہے lead ایک element ہے اور copper یہ بھی ایک element ہے یہ chemical elements ہیں ان کی مختلف خصوصیات دیکھیں گے اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے تو ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے کس کی یہاں پر ہم بات کریں گے helium کی تو پہلے ہم لیا یہاں پر helium اور helium کی ہم بات کریں گے helium کے اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ helium جو ہے وہ ایک noble gas ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے ایک noble gas noble gas کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ کچھ gases جن کچھ noble gases کہا جاتا ہے تو یہ ساری وہ gases ہوتی ہیں جو عام طور پر react نہیں کر رہی ہوتی نہ ایک دوسرے کے ساتھ react کرتی ہیں نہ کسی اور element کے ساتھ آرام سے react کریں گے یعنی کہ helium اگر ہوا میں موجود بھی ہوگی تو یہ ہوا کی مختلف ہوا میں جو مختلف gases موجود ہیں جیسے کہ oxygen nitrogen وغیرہ تو ان کے ساتھ یہ react نہیں کرتی تو یہ کیا ہے inert ہوتی ہے جب کوئی چیز unreactive ہوتی ہے جو زیادہ react نہیں کرتی بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ react کرتے ہیں تو وہ inert ہوتی ہے تو یہ inert gas ہوتی ہے اور اس کو ہم noble gas کہتے ہیں اس کا اگر ہم یہاں پر atom بنائیں کہ helium کا ایک atom مگر ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح کھوتا ہے تو بیچ میں تو آگیا nucleus اور nucleus کے اندر کیا ہوتے ہیں protons ہوتے ہیں اور protons اس کے اندر دو ہوتے ہیں اس طرح اس کے اندر neutrons ہوتے ہیں اور neutrons بھی اس کے اندر 2 ہوتے ہیں پھر اگر ہم اس کے ایرد گرد دیکھیں کہ کتنے الیکٹرونز گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر دو الیکٹرونز گھوم رہے ہوتے ہیں یہ ہم نے two negative signs شو کر دی جس کا مطلب ہے کہ دو الیکٹرونز اس کے ایرد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں اس کے نیوکلیس کے اراؤنڈ اب اگر ہم اس کی اکورنس کی بات کریں کہاں پائی جاتی ہے تو یہ پوری کی پوری یونیورس میں یعنی پوری کائنات میں پائی جاتی ہے ستاروں پہ بھی موجود ہوتی ہے سن پہ موجود ہوتی ہے سن بھی سٹار ہوتا ہے سٹار میں موجود ہوتی ہے جو برن کر رہی ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی نکل دیئے تو وہ کیا ہوتی ہے ہیلیم اور ہائیڈروڈ گیسز ہوتی ہیں سورج میں موجود ہوتی ہیں یا سٹار میں موجود ہوتی ہیں جن کی برننگ ہوتی ہے بہت ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے اور ہمیں روشنی نظر آتی ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ یعنی most abundant جو element ہے وہ hydrogen ہے اس کے بعد کونسا ہے second most abundant جو ہے وہ helium ہے اور یہ ہم صرف دنیا کی بات نہیں کر رہے ہم بلکہ پوری universe کی بات کر رہے ہیں یعنی پوری کائنات کی بات کر رہے ہیں اچھا ایک اور چیز اور وہ یہ کہ اس کے اگر ایک اور خصوصیت دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ helium جو ہوتی ہے وہ lighter than air ہوتی ہے جو ہمارے ارد کے دھوا موجود ہوتی ہے اس سے کیا ہوتی ہے helium جو ہے وہ اس سے ہلکی ہوتی ہے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں lighter than air اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو غبارے ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑ جاتے ہیں ان غباروں میں کونسی گیس بھری بھی ہوتی ہے اس میں عام طور پر helium گیس بھری ہوتی ہے دیکھیں آپ یہ ہوا میں اڑتے ہو جا رہے ہیں یہ جو ہے وہ آسمان کی طرف اڑ رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کے اندر جو گیس ہے وہ ہوا سے ہلکی ہے اور اس کے اندر کونسی گیس ہے اس کے اندر موجود ہے helium گیس اور اسی property کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور خصوصیت بھی ہوتی ہے اور وہ یہ کہ lighter than air ہونے کی وجہ سے یہ hot air balloons میں بھی use کی جاتی ہے weather balloons بھی ہوتے ہیں hot air balloons بھی ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو sometimes جو ہے وہ for entertainment بھی use کرتے ہیں for traveling بھی use کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ weather balloons جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے موسمیاتی صورتحال کا جائزہ لینے کیلئے بھی use کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اوپر جاتے ہیں ہوا کی اوپر والی layers میں جاتے ہیں وہاں سے موسم کی صورتحال کا اندازہ لگایا جاتا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ helium تو ہم نے کہا بہت light ہوتی ہے lighter than air ہوتی ہے لیکن جو اگر ہم دیکھیں اس سے بھی helium سے بھی زیادہ light جو ہوتی ہے وہ کون سی ہو جاتی ہے وہ آ جاتی ہے hydrogen gas hydrogen gas جو ہوتی ہے وہ helium سے زیادہ light ہوتی ہے تو ہم اس میں hydrogen gas کو کیوں نہیں use کرتے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر hydrogen gas use کی جاتی تھی لیکن آپ دیکھیں یہاں پر یہ اس میں یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ والی جو جگہ ہوتی ہے ادھر جو basket ہوتی ہے یہاں پر کیا موجود ہوتی ہے ایک basket موجود ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک fuel tank بھی موجود ہوتا ہے اب اس fuel tank میں سے کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں سے آگ جلائی جاتی ہے تو آگ جلائی کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ والی پوری جو جگہ ہے اس کو ہم دوسرے color سے show کرتے یہ والی جو پوری جگہ ہے یہاں پر کیا ہوتی ہے یہاں پر gas fill ہوئی بھی ہوتی ہے اب یا تو وہ hydrogen gas ہوگی یہاں H2 میں لکھوں گے hydrogen gas کے لئے یا پھر اس کے اندر جو ہے وہ helium gas ہوگی اور صرف HE جو ہے وہ helium gas کے لئے use ہوگا تو یا تو hydrogen gas ہوگی یا پھر helium gas اب اگر اس میں hydrogen gas ہوگی تو hydrogen gas کو اگر ہم burn کریں یعنی کہ جس طرح lab میں بھی ایک experiment پرفارم کیا جاتا ہے جس میں کیا کرتے ہیں جب hydrogen gas prepare کی جاتی ہے تو اس کو چیک کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں مارچز کی تیلی جو ہے اس کے پاس لاتے ہیں اور وہ دم سے دھماکے سے جلتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ explosion ہو جاتا ہے اگر آگ جو ہے وہ hydrogen gas کے پاس لے کر رہے ہیں تو explosion ہو جاتا ہے دھماکہ ہو جاتا ہے اور اس کے وجہ سے hot air balloons کے بہت سے حادثات بھی ہوتے رہے ہیں ہسٹری میں تو یہاں پر جب یہ آگ جلے گی جو یہ آگ جلے گی تو یہ جو gas جلے گی جس کی وجہ سے یہ اوپر اڑے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر hydrogen gas ہو گی تو explosion ہو جائے گا اور اس کو آگ لگ سکتی ہے اور یہ پھٹ سکتا ہے جبکہ اگر helium gas ہے تو اگر پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے پھٹا بھی تو آگ نہیں لگے گی اور دھماکہ نہیں ہوگا تو سیفٹی پرپس کی وجہ سے اور helium gas جو ہے وہ اس سے سیفٹی رہتی ہے اس وجہ سے کیا یوز کیا جاتا ہے اب helium gas ہی یوز کی جاتی ہے تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا helium gas کے بارے میں اور ہم نے اس کے یوز بھی دیکھ لیا کہ hot air balloons وغیر ہمیں یوز ہوتا ہے یا different balloons میں یوز ہوتا ہے weather balloons میں یوز ہوتا ہے next ہم بات کر لیتے ہیں copper کی اس کے بعد ہم آج جائیں گے لیٹ پہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں copper کی copper کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح helium کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ gas ہے تو copper جو ہوتی ہے وہ gas نہیں ہوتی وہ ایک metal ہوتی ہے ڈیکٹائل ہوتے ہیں اور وہ کیا ہوتی ہے وہ میلیبل ہوتی ہیں تو ڈیکٹائل کیا ہوتا ہے اور میلیبل کیا ہوتا ہے ڈیکٹائل ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو اتنے force لگائیں کہ وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے اس کو ہم force لگا کے اس کو ہم episódت کے پھکے کی grown میں یا ہم کہتے ہیں پائپس کی فارم میں اس چیز کو لے کر آئیں تو وہ کیا ہوتی ہے ڈیکٹیلیٹی ہوتی ہے وہ خصوص یہ ڈکٹیلٹی کہلاتی ہے تو کوپر کیا ہوتا ہے اس کو ہم پائپس کی فارم میں لے کر آتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوپر جو ہے وہ اس کو ہم پائپس کی فارم میں لے کر آئے ہوئے تو اس کو کیا کیا جا سکتا ہے اس کو پائپس کی فارم میں لانے کو یا ڈکٹس کی فارم میں لانے کو کہتے ہیں ڈکٹیلٹی تو یہ کوپر ڈکٹائل ہوتا ہے پھر ملیابیلٹی کیا ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو ہتوڑے مار مار کے یا ہیمر کریں اس کو اور اس کو فورس لگائیں کسی دھات کو یعنی میٹل کو تو وہ کیا کریں وہ جو ہے وہ شیٹس کی فارم میں آ جائے تو ہم یہاں لکھیں گے کہ وہ کس فارم میں آ جائے وہ اس کو شیٹس کی فارم میں اگر لاسکیں تو وہ کیا ہوتی ہے وہ ملیابیلیٹی ہوتی ہے اور یہ ہی نہیں بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شیٹس کی فارم میں لاکے اس کو جو ہے ہم اس سے ڈیفرنٹ چیزیں بنایا جا سکتی ہیں جیسے کہ فرس کریں ہم ان شیٹس سے یا اس کو جو ہے وہ چپٹا کر کے کیا بناتے ہیں کوئنز بنا لیتے ہیں سکیے بنا لیتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم کہ یہ کیا ہے یہ کاؤپر کے بنا ہوا ایک کوئن ہے یہ کوئن ہے اور یہ کیا ہے یہ پروپرٹی کیا کہلاتی ہے ملیابیلیٹی پھر میٹل ہونے کی وجہ سے اس کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ یہ کنڈکٹر ہوتی ہے گوٹ کنڈکٹر ہوتا ہے کپر بھی جو ہے وہ کیا ہے ایک گوٹ کنڈکٹر ہے کس کس چیز کا کنڈکٹر ہے یہ یہ ہیٹ کا بھی کنڈکٹر ہے یعنی اس میں سے ہیٹ بھی پاس ہو سکتی ہے اور اس میں سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرسیٹی بھی پاس ہو سکتی ہے یعنی بجلی بھی اس میں سے پاس کر سکتی ہے اور اس میں سے جو ہے وہ گرمائش یعنی کہ جو ہیٹ ہوتی ہے وہ بھی پاس کر سکتی ہے یعنی کہ ہدت جو ہوتی ہے حرارت اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ ڈیکٹائل ہوتی ہے ملیبل ہوتی ہے اور کنڈکٹر گوڈ کنڈکٹر بھی ہے چلیں گوڈ بھی ہم ساتھ اس کے لکھ دیتے ہیں کہ گوڈ کنڈکٹر بھی ہے تو اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ گوڈ کنڈکٹر آف الیکٹرسٹی ہونے کی وجہ سے ہم کیا یوز کرتے ہیں اس کی ہم اس کی جو ہے وائرز کی تاریں بنائی جاتی ہیں عام طور پر جو اچھی تاریں ہوتی ہیں جو گھروں میں جو وائرنگ ہوئی ہوئی ہے ساری کے ساری اب تار تو آپ کو ایک موٹی سی پلاسٹک کی نظر آتی ہے جیسے کہ ہم نے پہلی بھی بات کی تھی ربر کی یا پلاسٹک کی ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ربر اوپر جو ہے وہ کوٹنگ ہوتی ہے پلاسٹک کی یا ربر کی لیکن اس کے اندر جو وائر ہوتی ہے وہ کون سے ہوتی ہے وہ کوپر کی ہوتی ہے عام طور پر بعض اوقات الومینیم کی بھی وائرنگ کی جاتی ہے بعض اوقات کوپر کی بھی وائرنگ کی جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ بھی ہے یعنی کہ اپنے ہیٹ کو پاس ہون دیتی ہے تو ہم کیا بناتے ہیں اسے ہم کوکنگ ویئر بناتے ہیں کوکنگ ویئر جو ہوتا ہے یعنی کہ جو گھر میں جو کھانا جن میں بنایا جاتا ہے پتیلیاں وغیرہ تو وہ کوپر کی عام طور پر یوز ہوتی ہیں تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو تامبہ کی تامبہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کوپر تو تامبہ کی جو ہے وہ کوکنگ ویئر بھی یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ برطن کھانے بنانے کے برطنوں میں بھی کوپر کے بھی یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اب جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر کوپر کی اور الومینیم کی بات کی ہے تو کوپر سوری اس کو ہم یہاں پر لکھیں گے شیعہ ہم فل فارم میں لکھ لیتے ہیں ہم اس کا ایمریبیشن نہیں لکھتے کوپر ورسز ہم کیا دیکھ لیتے ہیں الومینیم دیکھ لیتے ہیں تو بات کریں کہ وائرنگ میں اعم طور پر ہم کس کو پریفر کرتے ہیں کوپر کو پریفر کرتے ہیں اور الومینیم کو پریفر نہیں کیا جاتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوپر کی جو ہے وہ لیس ریزسٹیوٹی ہوتی ہے یہاں پر اگر ہم بات کر لیں کہ یہ فرض کریں کہ aluminum کے جو ہے وہ AL لکھے ہم نے aluminum کے لئے اور یہاں پہ یہ copper کی wire ہے یہ دو copper کی wire ہے سی او ہم نے copper کے لئے لکھا ہے کیونکہ یہ اس کا سمبل ہوتا ہے اور AL جو aluminium کا سمبل ہوتا ہے تو یہ copper کی wire ہے یہ white والی aluminium کی wire ہے اب ہوگا کیا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں دونوں کا section ایک ہے دونوں کی مٹائی ایک یہ ہے دیکھیں تو اب ہوگا کیا کہ اس میں سے جو electricity pass کرے گی نا جو بجلی pass کرے گی اس میں سے جو ہے اس میں سے مزاہمت دیکھنی پڑے گی تو اس میں سے کیا ہوگا؟ اتنی موٹائی میں سے زیادہ رزیسٹنز اس کو دیکھنی پڑے گی as compared to copper اس میں سے بجلی کو گزرتے ہوئے یا الیکرون کا فلو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ current pass ہو رہے گا current pass ہو رہے گا اس میں سے الیکرون فلو کر رہے ہوتے ہیں تو جو current pass کرے گا اس میں سے اس کو کیا ہوگا مزاہمت کا سامنا زیادہ کیسے کرنا پڑے گا الومینی میں as compared اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو کوپر ہے یہ زیادہ ڈکٹائل ہوتی ہے اس کو آرام سے جو ہے وہ ہم پائپس کی اور وائرز کی فارم میں لاسکتے ہیں اس کمپیر ٹو الومینم پھر ہم دیکھتے ہیں کوپر زیادہ ایکسپینڈ نہیں کرتی جب اس میں سے الیکٹران پاس کریں گے الیکٹرسیٹی جب کہیں سے گزرتی ہے تو کیا کرتی ہے الیکٹرسیٹی وہاں پہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے تو اگر ہیٹ پروڈیوس ہوگی تو کیا ہوگا ایکسپینشن ہوگی پھیلے گی وہ تار پھیل جائے گی تو وہ زیادہ کس میں نہیں پھیلتی کوپر میں زیادہ نہیں پھیلتی الومینم میں زیادہ پھیلتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپینشن بھی کم ہوگی کوپر میں پھر ہم دیکھتے ہیں کوپر ٹف ہوتی ہے اس کمپیر ٹو الومینم اور انہی تمام وجوہات کی بنا پر ہم کہتے ہیں زیادہ بہتر کیا ہے کہ ہم کیا یوز کریں کوپر یوز کریں اس کمپیر ٹو الومینیم کہاں پر وائرنگ میں تو ہم نے یہاں پہ سٹیڈی کیا کوپر کے بارے میں کوپر ورسز الومینیم ان وائرنگ کے بارے میں اور ہم نے کوپر کے یوزز بھی دیکھے پروپرٹیز بھی اس سے پہلے ہم نے ہیلیم کی پروپرٹیز ان یوزز دیکھی ابھی ہمارا لیٹ رہتا ہے اور اس کے علاوہ کوپر کی تھوڑی سی اور باتیں بھی رہتی ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں